بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم فرمانے والا ہے سامعین و ناظرین کے لیے دعا گو ہوں اللہ عز و جل آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دلی خواہشات کو پورا فرمائے جس کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی وہ شخص یہ تسبیح ضرور بزرور پڑھ لے یہ قرآنی تسبیح ہے عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروانے والی تسبیح ہے ہر دلی حاجت پوری کروانے کے لیے یہ خاص تسبیح ہے صرف اس عمل کو آپ اپنا لیں انشاءاللہ عز و جل عرش سے فیصلے ہوں گے آپ کی اسی ہزار حاجتیں بھی ہوں گی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی جی ہاں محترم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں محترم دوستو آج ایک نیا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں آپ کو شادی کی پرابلم ہے محترم دوستو کرز آپ کی اوپر بہت زیادہ ہے آپ کی کوئی حاجت ہے پوری نہیں ہو رہی کئی عرصے سے آپ دعائیں کر رہے ہیں کئی عرصے سے آپ صدق و خیرات کر رہے ہیں آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی دوستو آپ مسائل کے اندر جکڑے ہوئے ہیں پرشانیوں کا سامنا ہے مشکلات نے آپ کو گہر رکھا ہے دوستو آپ لاچار ہیں غربت نے آپ کو گہرا ہوا ہے دوستو آپ پرشان حال ہیں آپ ترہ ترہ کی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں دوستو آپ کا کاروبار نہیں چل رہا اس کے علاوہ کوئی بھی مقصد ہے آپ کا محترم ناظرین آپ اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں پھر آپ دعا کریں گے انشاءاللہ عزوجل عرص سے فیصلے ہوں گے وہ عرص کا مالک کرم فرمائے گا آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا محترم ناظرین یہ عمل میرے آقا علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہے میرے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کو دیکھا پھر میرے آقا علیہ السلام نے یہ عمل بتایا وہ عمل کیا ہے محترم ناظرین وہ عمل یہ ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو کوئی مسائل آپ کو حل کروانے ہو آپ جس مقصد کے لیے یہ تسبیح پڑھ کر دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور پورا فرمائے گا محترم ناظرین آپ نے لگتار تین دن عمل کرنا ہے ایک دن عمل کریں گے پھر دوسرے دن عمل کریں گے پھر تیسرے دن عمل کریں گے تین دن مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ جس حاجت اور مقصد کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں عطا فرمائے گا محترم ناظرین کوئی وقت کی قید نہیں ہے آپ نے کسی بھی وقت دن میں یہ عمل کر لینا ہے محترم ناظرین آپ گیارہ مرتبہ باوضو ہو کر درود پاک پڑھیں گے پھر اس کے بعد ایک سو بار سورة الاخلاص قل ہو اللہ احد یہ سورت سب کو آتی ہے ایک سو بار پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے پھر دعا کرنی ہے محترم ناظرین لگاتار مسلسل تین دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی اپنے مقاصد میں کامیابیاں ملیں گی آپ کی حاجتیں پوری ہوگی آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی